بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمد علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گی اور اپنے گھر میں حوشباہ شہباہ شمکل تو آج ہم بنانے لگے ہیں پائے گھر میں کیسے بنتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو ہوتی زابدس ریسپی ہونے والی ہے تو اگر میری آپ چینل پر نیو ہے تو مجھے کریں سبسکرائب اور لائک بھی کریں اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کریں جی ہاں جی تو یہ ہم نے سب سے پہلے اسے ساپ کر لیا پھر اسے واش کر کے رکھ دیا جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کوکر میں لینا ہے پانی اور اس کو ٹپ کر کے رکھ دینا ہے اور آپ نے اتنا بوائل دینا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی آپ کو پتہ ہے وہ جو جھاگ آتا ہے جو ایک گوشت کا ایک جھاگ آتا ہے اس کو ہم نکال کے سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے اس کا پہلے ہم اسے تھوڑا بوائل کریں گے اور اس کا جتنا بھی جھاگ آئے اس کو ہم نکال کے سائٹ پہ کرتے ہیں چیز زیادہ نہیں کرنا آپ نے جی ہاں اور جی اس کو ہم پکائیں گے نہیں زیادہ ہم پائے کو اور صرف ہم نے اتنی حد تک پکانا ہے میں پھر بتا رہی ہوں کہ اس کا بوائل آنے لگ جائے جی اس کی آپ نے یقنی تیار کرنی ہے یقنی کے لیے آپ اس کے لیے پیاس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر ادرک لسل بھی ڈال سکتے ہیں اور جی کالے مرچے ثابت جتنے بھی گرم سالیں آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا کر کے جی تو اس کو ہم نے بوائل آنے تک رکھی رکھنا ہے پھر اس کے بعد جیسے بوائل آجے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جیتنا بھی تھوڑا بودھ جھاگ آ رہا ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ نکال دینا ہے جی ہاں اور آپ اگر میری چینل پ جی مجھے سبسکرائب بھی کریں اور مجھے لائک بھی کریں اور جی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور جی یہ سب آپ کا ہمارے لیے محبت ہوتی ہے محبت کے ظاہر ہوتا ہے جی تو محبت کے ظاہر کرتے رہنا چاہیے انسان کو پیار محبت اگر تو یہ آپ کے لیے ویڈیو گنائی جا رہی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ ہماری محنت فصول ہو جی تو اس کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے بالکل بھی اسے میں پھر اتار ہوں اس کو ہم نے پکارے نہیں ہے پائی کو ہم نے ہم نے سے اتنی حد تک اس کو وال کرنا تھا جو تک جھاگ نہیں آجاتا جی تو اس کو نکال کے ہم نے سائٹ پر کیا جی تو یہ ہو گیا اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے لینا ہے آئل ہنجی ہم نے کوکر میں آئل لینا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پیاز ڈال لیا ہے جی تو پیاز یہاں پر ہم ثابت نہیں ڈالیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس گرینڈ کی بھی پیاز ہے جی ہاں اور اس کو پیاز کا پیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم نے اب بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے کانا ہے جی ہاں اور جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتی اس کو اچھے سے پکاتے رہنا ہے جی ہاں اور جی یہ جو پائی کی ریسپی ہے کچھ لوگ اس کے اندر اسی طرح ڈال دیتے ہیں بوائل نہیں کرتے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کا جی دیکھیں یہ بیسٹ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی یہ دیکھیں بس پیاز براؤن ہو چکی ہے اب جی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن ہونے کی ص ہونے کی صورت میں آپ کو کلر کتنا خوبصورت دے رہی ہے جی تو اس کے اندر ہم نے ٹیماتو کا پیسٹ بھی ڈال دینا ہے اور جی ادرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے اسی کے ساتھ اور اچھے سے اس کو پھر ہم نے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میرے کھانے صحیح بھونائی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت شاندار سی بھونائی ہو گیا اور جی جب آپ بھونتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا کلر بھی نکلاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں نکلتا جو پیاز اگر ہم پیسٹ ڈالیں تو ایسا نہیں ہوتا نکلاتا ہے آپ یہ ریسپی اور میرے سٹرپ کو ضرور فالو کیجئے گا جی تو اس میں مسالے ہیں مسالے میں کیا کہا ہے جی زیرا پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے ہلتی پاورڈر ہے نمک ہے اور جی لال مرچ ہے جی ہاں اور جی لال مرچ آپ زیادہ سپائس کرنا جاتے ہیں تو اسے ڈبل کر سکتے ہیں یہ سب ایک چمچ ہے جی ہاں اور ہلتی آدھا چمچ ہے اور ز جی اسے اچھے سے ہم نے اب کیا کرنا ہے فرائی کرنا ہے جی ہاں اب اس کو ہم فرائی کریں گے اور اگر آپ تھوڑا زبز میں پانی آئٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو جی آپ لے کے ضرورت نہیں ہیں اچھے زبز آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے اس کو بھونے بہت زبردست کلر آگیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی آپ کو مجھے یقین ہے بھئی آپ کے موں پہ ضرور پانی آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے اتنی ٹیسٹی ریسپی بن رہی ہے پ بھائی کس کو نہیں پسند سب کو ہی پسند ہے جی تو یہ سب آپ کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے جی ہاں تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر پر خواتین جو پریشان تھی کہ ہمیں نہیں آتے بنانے بہت مشکل ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں بہت مشکل طریقے سے بنائے جاتے تھے جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن بہت آج کل جدید طور ہو گیا ہے ہم جی ہاں ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت لوگ بتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں تو جی ریسپی میں بھی تھوڑ آپ یہ میں سمجھا کریں کہ کچھ چینجنگ کوئی لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسی ٹیسٹ میں بن جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ٹیسٹ آپ کے ہاتھ کا اپنا ہوتا ہے باقی آپ نے ٹکنیک کی یوز کرنی ہے کیونکہ کوکنگ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے بس اس میں تھوڑی ٹکنیکس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو بس جی تو اس میں پائے ڈال دیا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس کی بھی بھنائی اچھے سے کرنی ہے آپ نے جی ہاں اور جی آپ دیکھ س اس کا آپ نے شوربہ رکھنا ہے کیونکہ پائے کے اندر شوربہ ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے لوگ نان کے ساتھ پائے اور اس کا شوربہ مزے دار ہم امید کرتے ہیں آپ کیوں سے پانی آگیا ہوگا ہے جی تو یہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہے یہ اخمی جی ہاں اس کی اپنی ہی تھی جی تو آپ اس کے مزید اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنی اینف تھی جی تو یہ ایک بکرے کی پوری پائی ہے یہ جی ہاں چار پائی جی سے بول سکتے ہیں اور جی اس کا ہم نے اب کرنا ہے کور اور کور کرنے کے بعد جی اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے سیٹی جی تو اب یہ لگ چکی ہے سیٹی بن چکے ہیں ہمارے پائے اور ہم نے سیٹی اتار لیا دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے بہت زبردست پائے ہمارے پاکے ہیں گل گئے ہیں اچھے سے آپ جی یہاں پر ہم کر رہے ہیں اسے ڈی شاؤر تو امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اور جی اسے شیئر بھی کریں اور اسے سبسکرائب بھی میرے چینل کو کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو ملتی رہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب کیا موہ سے پانی آ رہا ہوگا ماشاء اللہ الحمدللہ میرے اللہ نے کتنے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور جس کو ہم کھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور ہر وقت شکر ادا کرتی رہا کریں اللہ اور جی اس کو ہم نے گارنش کیا ہے جی ہری مرچوں سے اور جی آپ چاہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ڈالنا چاہیے جی ڈال سکتے ہیں تو جی اس کے اندر ہم نے ہری مرچ بھی ڈالنی ہے اور جی گرم مسالہ بھی اوپر آپ نے ڈالنا ہے بہت زودت سا ٹیسٹ آلے گا اس کا جی ہاں جی تو انشاءاللہ ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں اور مجھے میری والدین کو رکھے گا دعا میں یاد کیجئے گا بہت زبردست یہ ریسپی بننے والی ہے اور جی اللہ حافظ موسیقی